شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بیربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے وہی دلوں میں ایمان کو روشن کرتا ہے یہ جو جنگ تھی سب سے بڑی جنگ تھی جس میں ہم نے مختلف جو ہمارے دشمندے ان کو نیست و نابود کیا اس میں میرے بیوی بچے اور بہت سے ایسے میرے جوان ان کو میں نے کھویا ہے لیکن مجھے آج تک اس بات کا اتنا بڑا دکھ نہیں ہوا ہے اتنا بڑا دکھ اس کمینے کرتوگلوں کی وجہ سے ہوا ہے جس نے ہمارے قبیلے میں غداری کی ہے وہ غدار انسان بلکل معافی کے قابل نہیں ہے آج اس کی سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا اور آپ تمام سردار سہبان بک چکے تھے صرف چند سونے کی شرفیوں کی وجہ سے آپ کو اپنے قبیلے کی سب روایت سب رسمیں ان سب کو آپ نے بھلا دیا تھا کیا آپ اس قدر گر گئے ہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو چند شرفیوں کے لئے بھیج دیا ہے وہ مرتار کرتوگلوں جو غدار ہو چکا ہے اس کو میں نے اپنا بھائی مول بولا بھائی مانا ہوا تھا اس کے ساتھ میرا تعلق کون کا تعلق بن گیا تھا لیکن اس نے ہمارے قبیلے کے ساتھ تمام عالم افلام کے ساتھ غداری کی ہے آج آپ سب سردار سہبان کی وجودگی میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ تمام سردار سہبان اس کے خراب ایک لفظ بھی نہیں بولے کہ آپ اس قدر سب مجبور ہو گئے تھے تو اس قدر کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی قدر ہی سے مجبور کیا گیا تھا عطوغل آج سے قدرگلوں کی زنداریاں تم سبھال ہوگی قدردارو آج سے قبیلے روزی روٹی کا بندباس تم کروگی عبدالرہوان قدرگلوں کو پیش کیا رہے ہیں قدرگلوں کو پیش کیا رہے ہیں پورے قبیلے کے ساتھ اور تمام عالم اسلام کے ساتھ غداری کی ہے اس غداری کی آپ کو آج ہم یہاں پر سدا سنائیں گے تم نے تمام عالم اسلام کے ساتھ غداری کی ہے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے اس میں ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے ہیں اس کو درگل اور عبد الرمان اس کو ابھی سدا موت سنائی جاتی ہے تمام قبیلے کو باہر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے ایتر لے جائے موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر